السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امیلے کے آپ پر خرد ہوئے ناظرین اکرام ہمارے اقصادی نے سوال کیا کہ محرم کا مہینے میں چونکہ عظیم شہادت ہوئی ہے تو کیا اس مہینے میں ہم مستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ وہ سارے سوال ہم مستری کے تعلق پر مانو کرتے ہیں اور چونکہ بعض چیزوں کی عظمت ان کی طرف بہت زیادہ بھٹی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے شاید غلط عمل ہے اور یہ صرف نفذانی خواہش کو پورا کرنے کا عمل ہے سبچنا چاہیے تو میں آپ کو ایک بات تو بتاؤں اور ذہن بھی صاف لہرہ چاہیے اس سلسلے میں آپ کیس مستے ہیں کیا بیوی سے ہم مستری کرنا یا صحبت کرنا جمع کرنا جس لئے کہ نفذانی خواہش ہے یا صرف حرص ہے صرف اس کو پورا کیا جاتا ہے اگر آپ کی یہ سوچے تو یقین ہم غلط ہے بیوی سے صحبت کرنا جمع کرنا ہم مستری کرنا یہ عبادت یہ حلال ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی شمار ثواب ننایت فرماتا ہے تو پہلے تو اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے کیونکہ ماحول نے ذہن کو خراب کرنا چاہیے اور ماحول ہے جس انداز پر شادی کا جو مطلب بتا رکھا ہے کہ شادی کا مطلب صرف بیوی کا رلیشن ہے اس سے بہت خوش نہیں اس سے ایک دوسری کی فائش پوری ہوتی ہے یہ صرف غلط حلال طریقے سے ایک دوسری کی فائش پوری ہوتی ہے یہ صحیح ورنہ اب ہم جب ہمارے ذہن میں یہ بات آگئی کہ یہ حلال طریقے سے ہے اور اس کو کرنے میں ثواب ہے تو پھر اب یہ ذہن سے نکر جائے گی جس کو لے کر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے دیکھئے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے واضح کام عملی طور پر کروائے فعلی طور پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تاکہ امت میں یہ عمل جائے مثلا صحابہ کو ایک چیز ناپسند ظاہر ہے منی نکلنا اپنے کو منی نکلنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو ایک چیز تھی طبیعت کرنا جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت صحابہ نے کہے کہ کیا ہم اس حالت میں حج کرنے جائے کہ ہمارے ذکر منیاں ڈپکا رہے ہیں یعنی ہمارے ذکر سے منی ڈپک رہے ہیں ناپاک ٹبل کیا ہم اس حالت میں حج کرنے جائے گی یعنی اس کو دھرا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی تمام اضواج متحران سے حج کر احرام باندھنا سے پہلے شعبت کی تمام اضواج متحران سے تو اس سے معلوم ہوا وہ حلال کام ہے اور آپ نیک کام کرنا جا رہے ہیں تو آپ نیک کام کرنا جا رہے ہیں اور پھر آپ نیک کام کرنے بھی یہ جائے تو ہم نے اس کو سمجھ کچھ اور رکھائش لیے اس حالت میں آیا ہے اور اسی طرح اسے جسے اس مہینے میں چونکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں سیدنا حلال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہادت ہوئیں پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شہادت جس محرم الحرام میں واقع ہوئیں تو چونکہ یہ بڑی شہادتیں ہیں تو ان شہادتوں کو لے کر آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بڑی بڑی شہادت ہیں تو کہیں ایسا ہم احتراماً ہم نیوی سے نہ ملیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نسری کرنا بھی نہ جائے تو یہی وہ غلط ہے کوئی اس سے اس کا کوئی جھوڑی نہیں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ شہادت ہوئی وہ شہید ہوئے وہ ایک الگ ان کو مقام ایک مرتبہ ملا جب ان کو ظلم ہوا اور جو کیا گیا وہ مظلومانا شہادتیں لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ہم مستری کریں اور ہم مستری کبھی بھی آپ کریں تو سواب کی نیت سے کریں اللہ نے آپ کو حلال ایک طریقہ دیا ہے اور جو نکاح کی ذریعہ آپ اس کام کو حلال طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس کو سمجھ کر کریں یہ باہر سے سواب دیا اور اس میں کوئی حلیت میں نہیں ہے آپ مستری کر سکتے ہیں محمد جمعینے میں کوئی حلیت دیں امید ہے کہ اس مسئلے کی بردہ اگر کی صفتہ جاریے سمجھ کریں اس کو آگے میں جب کوئی بات معلوم کرنے ہو تو کمنٹ باغ کی معلوم کرسکتے ہیں